اب توہاروں کا سیجنہ تو میٹھائی کے ڈبے تو آئی ہی جاتے ہیں اب میٹھائی کے ڈبے میں یہ بھیل پوری بھی نکلتی ہے تو آج میں نے بھیل پوری بنائی تھی ایک منٹ کے اندر لیکن اس کو بنا سکتے ہیں کئی طریقے سے تو سب سے پہلے بھیل پوری کرنا پیکٹ کارڈ لیتے ہیں اور اس کے اندر نکلتی ہے انسٹین چٹ پٹی یہ کھٹی مٹھی چٹنی اب دیکھئے بھیل پوری کے ایک مسکر بال میں نکال لیں گے اب ساری بھیل پوری اگر ہم بنائیں گے تو یہ قراب ہو جائے گ تو ہم اس میں سے زیادہ یوز نہیں کریں گے اتنے ہی کریں گے جتنے ہمیں چاہیے کہ ہم اسے کس کس طریقے سے بنا سکتے ہیں سب سے پہلا طریقہ تو یہ سیمپل مکسنگ بال میں نکال لیجئے انسٹین چٹنی ڈال لیے مکس کریں انجائی کیجئے دوسرا آپ اس کے اندر سیلیڈ بھی ڈال سکتے ہیں ایسے شملہ میچ ہو گئی کوکومبر ہو گیا پیاس ٹاماتے ڈال کے پر آپ اسے یوز کر سکتے ہیں اور تیسرا ہم اسے یوز کر سکتے ہیں یعنی جو بوائ بھی چلتا ہے بھیل پوری بھی چلتا ہے بھونے بھی چھنے بھی چلتے ہیں یعنی کہ ہم اسے جس طریقہ سے مکس کر کے بنائیں گے اس طریقے سے یہ چلتی ہے آپ اس منار پاپٹی ڈال لیجئے جو کسے ہوئے آلو کی چپس ہوتے ہیں وہ بھی ڈال سکتے ہیں تو بس اس میں آپ چٹنے ڈال لیجئے آپ کے بعد کھٹی والی ہو تو وہ بھی ڈال دیجئے چٹپڑا تیکھا سا بنائیے اور انجائی کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے کیونکہ میں آگے لے کے آنے والے ہیں آپ نے اور بھی بہت سے اچھے اچھی تیسٹی ریسبی میں اسے انجائی کر رہی ہوں چٹنی ڈال کر آپ اسے بھی انجائی کر سکتے ہیں نمکن کے روپ میں یعنی کہ شان کی چائے کے ساتھ آپ اسے ایسے بھی انجائی کر سکتے ہیں اور چٹنی تو کس نہ کس چیز میں کام آئے ہی جاتی ہے ایک کو نئی ویڈیو کے ساتھ تک کیلئے بائی بائی